موسیقی اسلام علیکم ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں گلاب دیوی حسبتال میں جہاں پر مریضوں کا علاج جو کہ ٹی بی کا خاص کر علاج کیا جاتا ہے اس میں آپ کا ہوسٹ وقار شکت آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین ہم آج اس ہسپٹل کا تمام سروے کریں گے اور تمام ہسپٹل کی جو انتظامیاں ہیں جو مریض ہیں ان سے ان کے حالات پوچھیں گے اور جو خدمات یہ سر انجام دے رہے ہیں اس کے انتظامیاں گلاب دیوی کی ان سے یہ پوچھیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں اور تمام جو صورتحال ہے اس سے آپ کو آگاہ کریں گے ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں ایک وارڈ میں جہاں پر مریضوں کی جو خدمات ہیں جو ہسپٹل میں تمام ڈاکٹر خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس کے بارے میں مریضوں سے بات کریں گے ہمارے ساتھ کچھ اس وقت مریض بھی ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہیں جی اسلام علیکم اسلام جی آپ کنہ سے آئے ہیں کوٹر آڈکشن سے کتنی دیر ہوگی ہے یہاں دو منہ ہوگی نہیں آپ کا جو علاج ہے کیسا چل رہا ہے سونا چل رہا ہے جی جی بلکل ہمارے ساتھ دوسرے مریض بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور تمام جو ان کو فیزلیٹیز مہیا کی جاتی ہیں اس کے بارے میں ان سے پوچھیں گے اور ان کی جو خدمات ہیں اس کے مطلق یہ بھی بتائیں گے جی اسلام علیکم آپ کا نام جعفر جڑان لیتوائیں بہت اچھا علاج ہو رہا ہے کھانا بہت اچھا مل رہا ہے ٹائم سے رو رہے آرے کی چیز مل رہی ہے مخت علاج کر رہے ہیں بہت دیکھوار اچھی کر رہے ہیں جی بلکل مریض جو ہیں بہت خوبی خوش نظر آ رہے ہیں اور ان کی جو ہسپٹل کی جو انتظامیاں ہیں وہ یہاں پر فری کھانا اور تمام سہولیات میسر بھی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ اور بھی کافی مریض ہیں جو یہاں پر کافی عرصہ سے زیرے علاج ہیں ان سے بھی بات کریں گے کچھ یہاں پر جو بچے ہیں وہ بھی زیرے علاج ہیں ان سے بھی بات کریں گے جی اسلام علیکم بیٹا مالیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا محمد عمران کتنی دیر سے یہاں پر میں ایک مہینے سے آپ کو جو کھانا وغیرہ مل رہے ہیں ٹھیک مل رہے ہیں جی اللہ کا شکر ہے علاج کیسا چل رہے ہیں علاج اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر صاحب بہت اچھے سے ہمارا علاج کر رہے ہیں گھر والے آتے ہیں ملنے کے لیے جی گھر والے آتے ہیں ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں اور ہمیں یہاں آکر کھانا بھی دیتے ہیں اوپر والے آر دعائیوں میں دیتے ہیں بہت اچھی ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے با جی یہاں آتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں ہمیں ان سے بہت محبت ہے اور ہمیں یہ بھی پیار کرتے ہیں ناظرین ہم اب اس وقت موجود ہیں کچن میں جہاں سے لوگوں کو جو مریضوں کے لوہہ کین ہیں اور مریضوں کو جو کھانا دیا جاتا ہے یہاں پر اس کی تیاری کی جاتی ہے اور تمام جو تیاری ہے اس کے مطلق ہم آپ کو دکھائیں گے اور تمام جو ان کی صفائی کا نظام ہے وہ شاید میرا کیمرہ مین دکھا سکے یہاں پر جو صفائی کا نظام ہے بلکل صاحب ستھرا نظر آ رہا ہے اور تمام صفائی کی بات کے علاوہ بھی جہاں پر جو انتظامیاں ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی صفائی بھی قابل قدر ہے اور ان سے مزید بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ کتنے لوگوں کا ڈیلی کھانا بناتے ہیں اور کتنے جو لوگ ہیں یہاں پر کھانے کے طلبگار اپنا پیڑ بھرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم السلام جی جی کتنے لوگوں کا کھانا ڈیلی یہاں پر بناتے ہیں یہ مریض کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہزار سے بارہ سو سے قریب تک ہوتے ہیں اور کیا کھانے میں دیا ہے کھانا مٹن ہوتا ہے سبزی ہوتی ہے دال ہوتی ہے کیا گورنمنٹ کی طرف سے ہے کیسے آپ یہ ہوسپٹیکل طرف سے یہ زکاعت پر چلتا ہے جی جی بالکل زکاعت پر چلنے والا یہ حسبتال لوگوں کو فری طبی سہولیات تو مہیا کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کو اچھا کھانا بھی مہیا کرتا ہے اور جو حلال گوشت ہے اس کے بارے میں مطلب ہمارا کیمرہ دکھا چکے تو وہ بھی یہاں پر موجود ہے جی ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں دسترخوان میں اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اکانٹنٹس جو یہاں گلاب دیوی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ان سے بات کریں گے اور تمام یہاں کا جو سٹیٹرس ہے اس کے بارے میں ان سے بات چیت کریں گے جی اسلام علیکم سر آپ کا نام محمد اشرف آئی ٹی انچارج گلاب دیوی چیسر ہسپٹر لاہور یہاں پر جو دسترخوان کا جو سلسلہ ہے مطلب ماشاءاللہ اچھی خدمات ہیں اس کے بارے میں جو مزید ہے آپ بتائیں مریضوں کو ہم ہسپٹر کے طرف سے تین وقت کا فری کھانا تو مہیا کیے ہی جا رہا ہے اس کے ساتھ مریضوں کے لوہاہکین کے لیے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اور مخیر حضرات کے تعاون سے کھانا فراہم کیا جاتا ہے ایک وقت میں ایک ہزار سے بارہ سو کے قریب لوگ یہاں پر فری کھانا کھاتے ہیں اور اسی تقیقے سے شام کو بھی ایک ہزار سے بارہ سو کے قریب لوگ فری کھانے کی سہولت مہیا کی گئی ہے جی بلکل ہمارے ساتھ جو موجود تھے ڈاکٹر اشرف صاحب اور یہاں پر جو کھانا ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں مغیر حضرات کی جانب سے دیا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ یہاں پر کافی جو لوگ ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے معلوم کریں گے کہ ان کو جو یہاں پر کھانا مریضوں کے ساتھ جو لوہیکین ہے ان کو جو کھانا دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ان سے بات کریں گے جی سلام علیکم جی جناب آپ کہاں سے ہے یہاں پر آپ کے مریض ہیں وہ ادھر وارڈ میں ایڈمیٹ ہیں یہاں پر آپ کو جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ فری ہے فری بلکل آپ یہاں سے متفق ہیں اپنے مریض کے حوالے سے یہاں اپنے کھانے کی بلکل جی بلکل یہاں پر جو مریض حوال ہیں وہ بھی جو مریضوں کے ساتھ جو لوہیکین ہیں وہ بھی اپنے کھانے کی اور جو سولیات ہیں ان سے بہت خوش ہیں اور آگے ہم آپ کو دوسری وارڈ میں لے کر چلیں گے جہاں پر مزید جو مریض ہیں ان سے بھی معلوم کریں گے کہ ان کو جو بھی مشکلات ہیں سولیات میسر ہیں اس کے بارے میں مریضوں کے حال احوال کے بعد ہم آ چکے ہیں ایک وارڈ کے اندر جہاں پر ڈاکٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹ صاحب سے جانتے ہیں کہ مریضوں کی کس طرح سے یہ خدمت کرتے ہیں اور ان کو جو پرابلمز درپیش ہیں اس کے مطلق ان سے بات کریں گے جی اسلام علیکم اسلام علیکم ڈاکٹ صاحب کیا نام ہے میرا نام ڈاکٹر افزال ہے اور میں یہاں چسٹ سپیشلز کے طور پر کام کر رہا ہوں ڈاکٹ صاحب یہاں پر جو مریضوں کو خانہ دیا جاتا ہے ان کے ساتھ جو طبی سہولیات جو ان کو میسر ہیں اس کے بارے میں آپ کیا خدمات دے دیکھیں یہ جو پیشنٹ ہمارے داخل ہوتے ہیں ان کے سارے چیزیں کھانا دوائی سارے چیزیں فری آف کاسٹ ہوتے ہیں مفت ہوتے ہیں ایک ماہ کے لیے ہمارا یہ پیشنٹ یہاں داخل ہوتا ہے اس دوران اس کے کسی طرح کے بھی ٹیسٹ کوئی کرانا ہو کوئی بھی دوائی چاہیے ہے کسی طرح کے علاج کے ساری چیزیں مفت کی جاتی ہیں اسے پیشنٹ سے بھی ایک پیشنٹ نہیں لیتے اور یہاں پر جو پیشنٹ آتے ہیں ان میں زیادہ جو اکثریت ہے وہ کون سے پیشنٹ کی ہے زیادہ پیشنٹ جو ہیں ہمارے ٹی بی کے پیشنٹ سب سے زیادہ ہیں اس کے علاوہ برونکلائستما جس کو ہم دمہ کہتے ہیں سی او پی ڈی یعنی وہ بیماری جو اس سگریٹ سے پہلتی ہے کینسر کے پیشنٹ اور ہمارے ٹی بی کے وہ پیشنٹ جن کو ہم ایم ڈی آر ٹی بی کہتے ہیں جو عام ٹی بی نہیں ہے اس سے ہٹکے ہیں اور اس کے لئے عام دوائیاں جو ٹی بی کے ہیں وہ موثر نہیں ہوتی اس کے لئے بڑی سپیشلائز دوائی دی جاتی ہیں جو مہنگی بھی بہت ہیں جو پیشنٹ ایفورڈ نہیں کر سکتا یعنی اس کے ایک سال کی ٹیٹمنٹ جو اس کے پورا کورس ہے وہ تقریباً ساتھ سے آٹھ لاکھ روپے بنتا ہے وہ ڈارس کی مدد سے جو ہمارا ڈبلو اے چوگا پروگرام ہے اس کی مدد سے ہم فری آف کاؤس گلاب دیوی سے پروائیڈ کرتے ہیں اس کو اس کے علاوہ جو ہمارے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو کسی طرح کی سرجری دلکار ہوتی ہے جن کے پیپرے میں پیپ پڑ جائے اس کے آپریشن کے لیے یہ ساری چیزیں بھی ہماری یہاں فری ہوتی ہیں جی بلکل جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اپنی خدمات بلکل اچھے طریقے سے سرانجام دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو چسٹ کی جو تمام امراض ہیں اسے مطلق خاص انتظامات کیے گئے ہیں جی ناظرین جیسا کہ آپ نے مریضوں کے حال احوال کے علاوہ ان کے کھانے کا جو نظام دیکھا اس کے بعد ہم اس وقت موجود ہیں یہاں پر ایک مسافر کھانا بنا ہوا ہے جہاں پر میرا کیمرامین آپ کو دکھا سکے تو اوپر پنکھے لگے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ ٹھنڈی ہوا کھانے کے لئے اکثر یہاں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور تمام جو صورتحال ہے اسے بھی اگاہ کرتے ہوئے ہم یہاں پر ایک مریض ہیں جو اپنا چیک اپ کروانے کے بعد یہاں پر بیٹھے ہیں ٹھنڈی ہوا کھانے کے لئے آج جو کہ موسم کافی بہتر ہے ان سے بات کریں گے جی اسلام علیکم والیکم اسلام آپ یہاں پر علاج کے لئے آئے تھے یہاں آئے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے اچھا لائے جائے بہترین لائے جائے اچھی دوائی دیتے ہیں گورنمنٹ ہسپیٹل سے بہتر ہے گورنمنٹ ہسپیٹل سے بہتر ہے جی میں تو سو فیصد ٹھیک ہو گیا جی بس اتنی بات آئے جی جی بالکل دوسری طرف ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو کہ ان سے بھی بات کریں گے جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے سر آپ محمد شکیل محمد شکیل آپ یہاں پر علاج کے لئے آئے ہیں نہیں میرے چھوٹے بھائی آڈمیٹ ہے اچھا یہاں پر جو طبی سولیات ہیں اس کے مطلق کیا آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک علاج کر پا رہے ہیں بے شک کوئی شک نہیں اس میں گورنمنٹ ہسپیٹل سے زیادہ اچھا علاج ہے جی بالکل ایسی بات ہے جی بالکل یہاں پر جو بھی مریضوں کی حال احوال ہے اس کے مطلق اگاہی کے دوران ہم نے یہی چیز معلوم کی ہے کہ یہاں پر مریض جو ہیں کافی قدر بہتر سولیات سے متفق ہیں اور ہم آپ کو مزید اس کے بعد ایک دوسری وارڈ میں لے کر چلتے ہیں جہاں پر دوسرے مریضوں کا بھی حال احوال جانیں گے جی ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں مدینہ وارڈ پر یہاں پر جو کہ مدینہ وارڈ کی ڈیٹیل لکھی ہے جو خستہ حال ہونے کی وجہ سے عرصہ دراز سے بند پڑی تھی اس کی ازر تعمیر اپریل دوہزار بارہ میں شروع ہوئی اور اپریل دوہزار تیرہ میں مکمل ہوئی جو کہ تمام اس کی ڈیٹیل کے بعد ہمارے ساتھ یہاں کے انچارج موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پر جو خواہ تین وارڈ میں علاج کا جو سلسلہ ہے وہ کس طرح انجام دے رہے ہیں جی اسلام علیکم والیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب آپ کا نام ڈاکٹر زہیر اکتر جی میں اسوسییٹ پروفیسر ہوں اور انچارج ہوں اس وارڈ کا ڈاکٹر صاحب یہاں پر کتنے پیشنٹس فیمیلز ہیں جو زیرے علاج ہیں اس وارڈ میں تو آپ کو سولہ مریض نظر آ رہے ہیں لیکن ہمارا یہ پورا جو یونٹ ہے اس سائیڈ پر فیمیل یونٹ یہاں پر کم ہو بیش کوئی ساڑھے تین سو کے قریب مریض ہیں اور یہاں پر کس کس قسم کے سپیشل جو پیشنٹ ہیں وہ آتے ہیں اس میں تقریباً تمام بیماریوں کا مریض آتے ہیں لیکن زیادہ تار جو چیسٹ میں ٹوبر کلوسیس ٹی بی دمہ اور سانس کی جو دیگر بیماری ہیں وہ مریض یہاں پر زیادہ آتے ہیں اور ابھی جہاں پر جتنے مریض زیرے علاج ہیں ان کی خدمات سے آپ کتنے متفق ہیں کہ گورنمنٹ ہسپیٹلز میں زیادہ علاج کیا جاتا ہے یا ایسے پرائیویٹ ہسپیٹلز میں دیکھیں ہمارا ہسپیٹل جو ایک ٹرسٹ ہسپیٹل ہے اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مریض کا خرچہ نہ ہونے کے برابر ہو یہاں پر جو مریض آتا ہے اس کی تمام ٹیسٹوں سے لے کے اس کی جو دوائیاں ہیں اس کے جو کھانے پینے کا انتظام ہے اور نہ صرف مریض کے تین ٹائم کا کھانا بلکہ جو اس کے ساتھ اٹینڈنٹ ہے اس کے بھی دو ٹائم کا جو کھانا وہ یہاں سے فری دیا جاتا ہے اور یہاں پر مریض سے کسی قسم کا کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا ہے ڈاکٹ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ تمام جو گورنمنٹ ہسپیٹلز ہیں وہاں پر فسیلٹیز کیوں نہیں مہیا کی جاتے ہیں یہ تو خیر جی گورنمنٹ والے ہی بہتر یا عرباب اختیار لوگ ہی بہتر بتا سکتے ہیں لیکن یہ بات ایک ضرور ہے کہ اگر امانداری تھوڑی سی ہو اور انسانیت اور غریب مریضوں کے ساتھ محبت ہو تو پھر کم خرچے میں بھی بہتر علاج کیا جا سکتے ہیں جی بلکل ڈاکٹ صاحب کا یہ ہی کہنا ہے کہ مریضوں کے ساتھ اگر ہمدردی ہو اور کم خرچے میں بھی ان کی خدمات سر انجام دی جا سکتی ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پر ایک فیمیل پیشنٹ ہے ان سے بات کریں گے سرکاری ہسپیٹل جو ہیں وہاں پر کیا علاج اور دوائیاں یا جو بھی املا ہے وہ آپ سے اچھے طریقے سے برطاؤ نہیں کرتا ہے اس لئے آپ یہاں پر آئے ہیں نئی ہوتے سرکاری نہیں ہوتا ہے یہ پورے صحیح نہیں ہوتا ہے جو یہ سبتال ہے وہ سبتال ہوتا نہیں نہ ہوتا ہے یہاں پر علاج کے لئے آپ آئے ہیں کب سے آئے ہیں ڈاکٹر آپ کے ساتھ کیسے برطاؤ کرتے ہیں اچھا دوائی بھی مل رہی ہیں اور کھانا بھی مل رہے ہیں اچھا سب کچھ ہو رہا ہے جی مریض جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کو امرجنسی کی صورت میں ہسپٹل میں لائے جاتا ہے اور ان کی جو امرجنسی طبی سہولیات ہیں ان کو سرانجام ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں اور اسی حوالے سے ہم یہاں پر بھی امرجنسی میں موجود ہیں جو کہ طبی سہولیات کی فراہمی کے لئے یہاں پر مریضوں کو لائے جاتا ہے اور یہاں پر جو تمام لوحکین ہیں وہ بھی ان کو اپنے ساتھ مریضوں کو لے کر آتے ہیں اور اب اندر جا رہے ہیں جو کہ امرجنسی کی وارڈ ہے اور وہاں پر ہم آ چکے ہیں اور جیسا کہ میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تمام مریض جو ہیں وہ اپنے علاج کے لئے امرجنسی کی صورت میں یہاں پر زیرے علاج ہیں اور تمام جو ہیں لوگ سرکاری حسبتالوں کے نسبت یہاں پر کچھ مطمئن نظر آ رہے ہیں اور تمام جو لوگ اپنے مریضوں کو چیک اپ بھی کروا رہے ہیں اور تمام جو عملہ ہے وہ بھی یہاں پر اپنی خدمات سر انجام دینے میں قابل پرسکین نظر آ رہا ہے اور بالکل ساتھ ساتھ ہم آپ کو دکھاتے چلیں کہ یہاں پر جو مریض ہیں اپنے علاج کے لئے تمام جو سبولیات ہیں اسے متفق نظر آ رہے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام مرتضہ آپ کب سے یہاں پر علاج کے لئے ہیں پرسو آئے سے آپ کا علاج کیسا چل رہا ہے آج ابنا آگا دیا ہے ہمیں آج ملے گا گورنمنٹ ہسپٹل کی نسبت یہاں پر علاج جو ہے وہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ٹھیک تامن اچھا کر دی کھانا بغیرہ مل رہا ہے کھانا نا اب ملے گا شروع ہوئی گا کھانا آج داخل ہوئی نرسیں اور ڈاکٹر آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے آج کوئی رہا ہے دوائی شبائی دیرے یا کوئی رہا ہے نو پلا ہوئی ہمارے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں ہم ایم ایس جو ہیں یہاں کے امرجنسی کے ان سے بھی بات کریں گے اور تمام جو مریضوں کا اسٹیٹس ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا امرجنسی کی صورتحال کو اور اسے مطلق تمام جو معلومات ہیں ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے ڈاکٹر گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے جی سلام علیکم وآلیکم السلام جی میں جی میں ڈاکٹر نبی گل گلادی ویچیسٹ امرجنسی میں ہوتا ہوں اس میں میڈیکل افسر یہاں پر کتنے پیشنٹ ڈیلی کی متعداد میں آتے ہیں ہمارے ہاں جو آل موسٹ پیشنٹس آتے ہیں ایٹ ٹو ٹو پی ایم تک آل موسٹ سیونٹی ٹو ایٹی پیشنٹس ہمارے پاس ڈیلی آتے ہیں جو کہ سیریس ہوتے ہیں جن کو آکسیان کی ضرورت ہوتے ہیں مختلف ہاؤسپیٹل سے ریفر ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لئے یہاں تک کہ یہ صرف پنجاب سے یہ لاہور سے نہیں لاہور کے پیریفری پنجاب پورے پنجاب سے جو بھی چیس سے ریلیٹڈ ڈیزیزز ٹیور کلوسز دمہ ہیں یا سیو پی ڈی ہے مختلف بیماری کے ساتھ جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں آپ صاحب مریض کبھی بھی اگر علاج کے لئے آتا ہے امرجنسی میں ہی آتا ہے اور امرجنسی کے بعد آپ لوگ ان کو دماغ وارڈز میں منتقل کرتے ہیں ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں جو سیٹ پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے ڈاریٹ امرجنسی میں آتے ہیں جو پیشنٹس سٹیبل ہوتے ہیں تو وہ آؤڈور میں ہوتے ہیں آؤڈور سے ٹریٹمنٹ لے کے آؤڈور سے چلے جاتے ہیں جو کہ آؤڈور میں بھی سیریس پیشنٹس آتے ہیں تو آؤڈور کے طور پر ہمارے پاس امرجنسی میں آتے ہیں اور ہم ان کو امرجنسی میں رکھتے ہیں تو 24 آرٹس آوزور کرتے ہیں پھر جن کو پیشنٹس کو وارڈ کی ضرورت ہوتی ہیں ہم وارڈ میں شفٹ کر دیتے ہیں جن کو آئی سیو کی نیڈ ہوتی ہیں ہم ان کو آئی سیو میں شفٹ کر دیتے ہیں تو ہم پیشنٹس کو لیول کے مطابق ہم کٹیگریائز کرتے ہیں کہ کس پیشنٹس کو آئی سیو کی ضرورت ہے کن پیشنٹس وارڈ کی ضرورت ہے امرجنسی میں کتنے بیٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں اور کتنے لوگ تعداد میں دیلی کی تعداد میں آتے ہیں ہمارے پاس جو امرجنسی میں بیٹس ہیں وہ آل موسٹ 35 ہیں جو کہ آل موسٹ ڈبلنگ ہوئی ہوتی ہے پیشنٹس کی ٹھیک ہے نہیں کیونکہ پیشنٹس کی ایکسس بڑھ جاتا ہے اور ہمارے پاس ڈاکٹرس بھی مارڈ میں ہم تین ڈاکٹرس ہوتے ہیں جو کہ امرجنسی کو ڈیل کرتے ہیں ایک ہماری انچارج ہے ڈاکٹر اور ہم دو ڈاکٹرس ہیں تو باقی ہاؤس افسر ہیں دو جونئر ڈاکٹرس ہیں اور ساری امرجنسی کو آٹھ سے دو بجے تک انڈیٹ کرتے ہیں پھر ایوننگ سے دو بجے سے آٹھ بے تک دوسری ڈاکٹرشپ چینج ہو جاتی ہے دوسری جو انہیں پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں امرجنسی میں جی بالکل ڈاکٹرس صاحب کا کہنا ہے کہ مشکل تو درپیش آتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو خدمات ہم نے سر انجام دینی ہے اسے ہم کبھی بھی بھاگیں گے نہیں اور ان کی جو خدمات ہیں سرکاری حسبتالوں کی نسبت یہاں پر کافی اچھی سہولیات میں اثر ہیں اور اب آپ کو آگے جو دوسرے پوائنٹس ہیں وہاں پر بھی لے کر چلیں گے ناظرین گلاب دیوی حسبتال کے تمام سروے کے بعد ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہم یہاں کے جو میڈیکل سپریڈنٹ ہیں ان سے بات کریں ان سے پوچھیں کہ وہ کس طرح یہ نظام چلاتے ہیں حالانکہ سرکاری حسبتالوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہاں کا جو بجٹ ہے سرکاری حسبتالوں سے کافی ملتا جلتا ہے لیکن یہاں پر جو سہولیات اچھے طریقے سے سرانجام دی جاتی ہیں کیا وہ سرکاری حسبتالوں میں کیوں نہیں دی جاتی یہ اسپتال اصل میں انیس سو چونتیس میں شروع ہوا اس وقت کا ایک لالا لاشپت رائے تھے جن کی ماں گلاب دیوی کو ٹی بی ہو گئی اور وہ ٹی بی کے مرز سے چل بسی ان کی یاد میں انہوں نے اس وقت چونتیس بیٹس کا یہ اسپتال شروع کیا اور اس کا ایک ستاب مہاتمہ گاندھی سے کروایا وہ پلیٹ ابھی بھی ہمارے پاس محفوظ ہے اور اس عمارت پر لگی ہوئی ہے حالانکہ اس ساری عمارتیں اب تددیل ہو چکی ہیں اور چند ایک کمروں کے علاوہ جن کو ہم نے بہت زبردست طریقے زرانویٹ کیا ہے کوئی بھی پرانی عمارت یہاں موجود نہیں ہے جب پاکستان بنا تو اس وقت اس میں ففٹی بیٹس تھے پچاس بیٹس کے ساتھ یہ پاکستان میں یہ شروع ہوا تھا اور اب الحمدللہ اس میں پندرہ سو بیٹس ہیں اور یہ ایک بہت بڑا ہسپٹل ہے اور ہمارے لیے خوش ہونے کی یہ بڑی بات ہے کہ پچاس سے پندرہ سو کا سفر سارے کا سارا پاکستانیوں نے تیہ کیا اس میں کوئی ایک عمارت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ہسپٹل نے اپنے رسورسز سے بنائی ہو اس کو بنانے والے بہت سارے فلانتروپیس بہت سارے مخیر حضرات نے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا انہوں نے یہ عمارتیں بنائی اور بنانے کے بعد ہسپٹال کے سپرد کیا اس کے بعد کسی نے بیٹے مرہوم کا نام لکھا کسی نے مرہوم والدین کا نام لکھا اور جس کو لوگوں کے فلاو بہبود کے لیے کے لیے ہمارے ہمیں اتیہ کر دیا اب پہ شروع جب یہ ہسپٹال ہوا تو اس وقت اس میں صرف خواتین رکھی جاتی تھیں جو ٹی بی کے مرز میں مبتلا تھیں پھر آہستہ آہستہ اس میں پھرپڑے کے دوسرے امراض کو بھی شامل کر لیا گیا یہاں تک کہ اس میں دمہ کینسر پھرپڑے کھا ٹی بی کے کسی بھی جسم کے کسی بھی اس ہے کہ ٹی بی سانس کی مختلف بیماریاں جن میں دمہ شامل ہے جس میں سگرٹ سے سانس کو تکلیف جو ہو جاتی ہے وہ شامل ہے اور سانس کی بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو عام طور پر لوگ جن کو نہیں سمجھتے لیکن وہ موجود ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری سانس کی بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں ان کے علاج کو بھی اس ہسپٹال نے اپنے اپنے مریضوں کو ان کو شامل کر لیا پھر جب یہ دیکھا گیا کہ بہت سے مریض یہاں ایسے آ جاتے ہیں کہ ان کو تکلیف تو وہی ہوتی ہے جو سانس کے مریض کو ہوتی ہے جو پیپڑے کے مریض کو ہوتی ہے لیکن وہ پیپڑے کے مریض نہیں ہوتے جیسے دل کے مریض ان میں ان مریضوں کو بھی سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے ویلو ان کے خراب ہوتے ہیں ان کو چیس میں پین ہوتا ہے وہ بھی لیکن وجہ دل ہوتی ہے پیپڑے نہیں ہوتے بعض اوقات انہیں خون آ جاتا ہے اس میں بھی انفیکشن ایسی کارڈائٹرز اور ایسی بیماریاں ہوتی ہیں ایرومیٹک ہارڈ ڈیزیز جس میں سانس کی تکلیف اور یہاں پہ درد کی تکلیف کے ساتھ بعض اوقات بخار ہوتا ہے وہ لوگ جب اس اسپتال میں آتے تھے تو ہمیں دوسرے اسپتالوں کی طرف ریفر کرتے تھے اور ان کی تکلیف میں پہلے اضافہ ہو جاتا تھا کیونکہ وہ بہت دور درست سے یہاں سفر کر کے آتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں ایک شخص ارسانس کا مریض ٹھیک ہو گیا گلاب دیوی سے ایک خانسی کا مریض ٹھیک ہو گیا ان کو اس امید سے آتے ہیں کہ اس اسپتال میں ان کا علاج ہو جائے گا اور وہ افورڈنگ بھی نہیں ہوتے ہم جب انہیں دوسرے اسپتالوں میں بھیجتے تھے تو ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے تب ہم نے دل کا شعبہ بھی شروع کیا اور اب الحمدللہ ہمارے پاس دل کا ایک بہت بڑا شعبہ کام کر رہا ہے جو نہ صرف آؤڈور کے طور پر ان کو ٹریٹمنٹ کرتا ہے بلکہ دل کی امرجنسی کے طور پر بھی ٹریٹ کرتا ہے ہم یہاں پہ انجیوگرافی کرتے ہیں اور ہماری انجیوگرافی کی سٹیٹ آف دی آرٹ کیت لیب جو ہے وہ موجود ہے جہاں ہم شہر میں شاید یہ واحد جگہ ہے جہاں ہم امرجنسی انجیوگرافی یعنی پرائمری انجیوگرافی انجیوپلاسٹی کر رہے ہیں یہ وہ طریقہ علاج ہے کہ جب ہارٹ اٹیک سے ایک مریض اچانک کہیں ہسپتال میں لینڈ کرتا ہے تو بجائے ہارٹ اٹیک سے بچانے کے لیے اسی وقت اس کو ہم کیت لیب میں لے جاتے ہیں وہاں سے بلڈ سک کرتے ہیں اور اس جگہ اس جو جو کلپریٹ بیسل ہے اس کو ٹریٹ کر دیتے ہیں تو اس کے علاوہ ایکو کی لیب ہے سٹریس ٹیسٹنگ ہے یہ سارے کام ہمارے چیس پین سینٹر ہے کارڈک امرجنسی ہے دل میں بھی ہمارے یہ سارے شعبے الحمدللہ پوری تندہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اگر ہم مریضوں کو دیکھیں ایک بہت بڑا مریضوں کا ایلیمنٹ ہے کہ جو انفیکشن کے ساتھ اس ہسپتال میں آتا ہے جن کو کسی نہ کسی وجہ سے چاہے وہ ٹی بی کا انفیکشن ہو یا دوسری جیسے نمونیا ہے ایسے انفیکشن ہے وائرل انفیکشنز ایسی انفیکشنز ہو جاتی ہیں یہ بہت بڑا حصہ ہے جو اس ہسپتال میں ان مریضوں کا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو غریب مریض ہمارے پاس آتا ہے تین وجوہات ایسی ہیں کہ ان کا علاج بہت تندہی سے اور ایز امرجنسی ایز پرائرٹی ہونا چاہیے اس میں پہلی وجہ تو یہی ہے کہ ان میں سے اکثریت مریضوں کی انفیکشنز ہے یعنی ان کو ایسی بیماری ہے جو ایک سے دوسرے کو اور دوسرے سے تیسرے کو لگ سکتی ہیں ملکہ ٹی بی میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کا پروپر علاج نہ کریں تو ٹی بی کا ایک مریض پندرہ سے اٹھارہ صحت مند لوگوں کو یہ بیماری دے سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا رہن سہن کیسا ہے اور یہ اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں اکثر ایک ہی کمرے میں رہ رہے ہوتے ہیں تو بچوں سے ماں باپ کو بہن بھائیوں کو ماں باپ سے بچوں کو میاں سے بیوی کو بیوی سے میاں کو یہ بیماری لگ جاتی ہے پھر جب وہ سوسائٹی میں جاتے ہیں چائے کے کھوکے میں جائیں گے وہاں بیماری پھیلے گی مدرسے میں جائیں گے وہاں بیماری پھیلے گی ایک ایسی چین شروع ہو جاتی ہے ایک ایسا سرکل بن جاتا جو نانٹ ٹوٹنے والی ہوتی ہے ایک سے پندرہ پھر اس سے آگے پندرہ پھر اس سے آگے پندرہ تو ان کو اس چین کو بریک کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس پہلے شخص کا علاج کر دیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پہلا شخص جو ہمیں مل گیا ہے اس کا علاج ہو جائے تو ہم آگے اس چین کو بریک کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو بچا سکتے ہیں یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس بیماری کو پریوریٹی کے طور پر اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے اور اس میں لوگوں کے لیے بھی ہمارے پاس یہ پیغام ہے کہ اگر وہ اپنے خود اپنے فیملی میں اپنے کام کرنے والوں میں اپنے وسینٹی میں اپنے دائیں بائیں مدرسے میں رہنے والا استاد کسی بچے کو دیکھ لیتا ہے کہ اس کو کھانسی ہو رہی ہے بخار ہو رہا ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہی اس کا وزن لوز ہو رہا ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا اس کو فوری طور پر ہسپیٹل میں لے کے آئیں اس کا یہاں پہ اب تو الحمدللہ نہ صرف ہمارا استعال اس کام کے لیے پوری طرح حاضر ہے کہ یہاں پہ اس کا اس مرض کے لیے جس کا نام ٹی بی ہے انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ مفت علاج ہوگا اس کی انویسٹیگیشنز بھی ہوں گی اس کو جو ہسپیٹل میں اگر رکھنا پڑا ہم ہسپیٹل میں بھی رکھیں گے اگر اس کو دوائیوں کی ضرورت پڑی تو ہسپیٹل میں بھی ہسپیٹل کے باہر بھی اس کو فری ٹریٹمنٹ مل کے اس کا علاج ٹی بی کا علاج کم از کم کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ ہر کسی کے لیے ہمادہ پیغام ہے کہ خدا کے لیے اگر آپ کے دائیں بائیں کسی کو یہ بیماری یہ علامات نظر آتی ہیں فوری طور اس کو مستند ڈاکٹر کے پاس لائیں اس کی تشخیص کرائیں اگر ٹی بی ہو جاتی ہے تو گبرانے کی ہر کس بات نہیں ہے اس کا مکمل علاج موجود ہے اگر وہ دوائیاں خرید سکتا ہے ٹھیک ہے نہیں خرید سکتا تو گورنمنٹ لیول پہ گلاب دیوی کے لیول پہ بہت ساری فری لی اویلی بل ہے مفت اویلی بل ہے ناظرین جیسا کہ آج آپ نے اس روز نامچہ میں دیکھا کہ تمام جو ہسپٹل کا سروے کیا گلاب دیوی حسبتال جو کہ چسٹ اور ٹی بی کے امراض کے لیے بہت قدیم مانا جاتا ہے اور اس کی جو تاریخ تھی اس کے مطلق امیس صاحب نے بھی ہمیں بتایا اور تمام ہسپٹل میں سروے کے دوران ہم نے مریضوں کے جو تمام مشکلات تھی جو ان کی ضروریات سے مطلق بات چیت کی اور ڈاکٹر حضرات سے بھی پوچھا کہ یہاں کی جو انتظامات ہیں وہ کس طرح سے کیے جا رہے ہیں تو ناظرین روز ٹی بی نے ہمیشہ ہی سچائی کو آپ لوگوں کی نظر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ ہوسٹ وقار شوکت آج کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ موسیقی